بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ رات کا کلپ تھا جب میں نے جو ہے وہ چنہ چارٹ بنائی تھی اور بس ہمارا رات کا جو ہے وہ ڈینر جو تھا وہ بس یہی تھا چنہ چارٹ تو ہم نے بس یہی کھا لیا تھا اور کافی جو ہے وہ ہیوی ہو جاتا ہے اس کو کھانے سے تو بھوک نہیں لگتی پھر اور روٹی بنانے کا موڈ نہیں تھا تو پھر میں نے جلدی جلدی سے جو ہے وہ چنہ چارٹ بنا دی اور یہاں پر میری ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا انگوٹھا جو ہے وہ لائک کے بٹن پر چھپکا دیجئے گا اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک چینل ماہوس کوک بک کے نام سے یہ ایک چینل ہے اور یہ بائی پروفیشن جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں لیکن آفٹر میریج یہ بس گھر پہ ہوتی ہیں ہاؤس وائف ہیں اور بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی ہیں اور اپنا بس گھر کا جو ہے وہ کوکنگ وغیرہ کرتی رہتی ہیں بہت پیشنیٹ ہیں کوکنگ کے معاملے میں بہت ہی اچھا چینل ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن تو آپ ان سے ویسے بھی ٹپس وغیرہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کے مطالق اور دوسرا یہ جو ہے وہ کوکنگ اتنی زبردست قسم کی کرتی ہیں ساتھ میں یہ کوکنگ کی جو ریسپی ہے وہ بہت پراپر طریقے سے جو ہے وہ بتاتی ہیں میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے جو ان کے سپیشلی جو ان کے تھامنیلز ہیں وہ بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ بنے ہوئے لگتے ہیں بڑا اٹریکٹیف سا ان کا چینل ہے آپ جائیے گا وزٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کریے گا اور یہ آپ ان سے اپنی جو ہے وہ ویسے بھی ٹپس وغیرہ پوچھ سکتے ہیں کوکنگ کے بارے میں بھی آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور یہ ہے نیکس ڈے تو نیکس ڈے چونکہ اس مہینے کی جو گروسٹی ہے وہ ابھی رہتی تھی کرنے والی تو بس آج جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ اس مہینے کی گروسٹی جو ہے وہ کر لی جائے کیونکہ کافی ساری چیزیں جیسے آئل ہے اور آٹا وغیرہ یہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا تو بس آج پھر میرے ہزبن نے جانا تھا مرحبہ والی سائٹ پہ تو پھر میں نے ان کو بولا کہ مجھے نہ ہیئر کلر بھی چاہیے کہ میں نے نہ ہیئر ڈائے کرنا ہے اور خود ہی گھر پہ میں کر لوں گی انشاءاللہ ویسے ایک دو دفعہ میں نے پارلر سے تو کروائے ہیں لیکن گھر پہ میں نے کبھی بھی ہیئر ڈائے نہیں کیے تو اس دفعہ بس کیونکہ پارلر تو میں جا نہیں سکتی اور بس موڈ ہو رہا ہے کہ بس میں ہیئر جو ہے وہ ہیئرز کو ڈائے کروں کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک ہی کلر ہے ہیئرز کا تو پھر آج میں نے ان سے بولا کہ مجھے ہیئر کلر جو ہے وہ لا کے دے دیں تو انہوں نے پھر مجھے وہاں سے یہ ویڈیوز بھیجیں کچھ اور ہیئر کلر کی تو میں نے ان میں سے ایک چوز کر لیا تھا اور پھر ساتھ میں انہوں نے کروکری کی بھی بھیجی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ دبائی سے شیفٹ کچھ عرصہ ہی ہوئے تقریباً چھ سات مہین نہیں ہوئے تو دبائی سے یہاں پہ شیفٹ ہوئے ہیں تو ہمارے پاس کراکری تو اتنی زیادہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی کام ہے اتنی زیادہ کیا بہت ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ ابھی لینی ہے تو یہاں پہ جیسے یہ ڈیزرٹ سیٹ ہوتا ہے ایک بڑا باؤل اور چھوٹ چھوٹے جو ہے وہ باؤل سارے اور سوپ والے جو پیالے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈینر سیٹ بھی ابھی میرے پاس نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں میرا گھر میرے میرا جو کچن ہے وہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو بس جہاں بھی ہمیں جو ہے وہ کراکری اچھی نظر آتی ہے تو ہم پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ابھی جیسا کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں سے بائیک پہ جو ہے وہ کراچی والی سائٹ پہ جانا اور امتیاز تو کھل ہے لیکن یہاں سے بائیک پہ جو ہے وہ کراچی والی ہے کافی اور پھر ہم امتیاز تو جان نہیں سکتے تو ایسے انہوں نے یہاں پہ ادھر مرحبہ میں گراکری دیکھی تو انہوں نے پھر مجھے اس طرح کی پکچرز یہ ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ بیج دی ہیں کہ یہاں پہ بھی کافی کچھ ہے تھوڑا سا مہنگا ہے اوبیسلی تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن مل جاتا ہے سب کچھ مل جاتا ہے الحمدللہ ہر چیز جو مرحبہ میں ہے نا آپ کو ہر چیز مل جائے گی اور بلال میں بھی کافی کچھ ہوتا ہے لیکن بلال سے زیادہ مرحبہ جو سپر مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ کپس دیکھیں اور وہ جو وائٹ وائٹ کپ جو ہے سرامک جو مجھے میں نے آپ کو پہلے دکھائے سٹارٹ میں تو وہ مجھے زیادہ اچھے لگے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گلاس بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ کپ تھے کافی اچھے لگے مجھے تو انشاءاللہ کبھی میں خود جا کے جو ہے وہ اندر جا کے تو دیکھوں گی کیا لینا چاہیے اور کیا نہیں لینا چاہیے تو خود جب بندہ جاتا ہے نا لیڈیز جب خود جاتی ہیں تو ان کو زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم کیا لینا اپنے کچن کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے یا کیا چیز جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے ہمارے کچن میں تو بس یہاں پہ یہ جو ہے گراسٹری لے آئے ہیں اور کافی ساری چیزیں سامان جو ہے وہ گھر کا کافی سارا جو ہے وہ تقریباً آ چکا ہے اور گراسٹری جب بھی آتی ہے تو پھر اس کو ڈس انفیکٹ کرنے والا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بڑا لمبا پھر یہ کام چلتا ہے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے ڈس انفیکٹ مجھ سے ایک دو سسٹرز نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے کرتی ہیں چیزوں کو ڈس انفیکٹ تو میں آپ ڈیٹول ایک سپری بوٹل میں ڈیٹول اور اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اور اگر ڈیٹول نہ ہو تو بلیچ لے کے جو کپڑے دھونے والی بلیچ ہوتی ہے وہی لے کے اس میں پانی تھوڑی سی مطلب ایک حصہ وہ اور آٹھ حصے جو ہے وہ پانی ڈال کے تو وہ میں سپری بنا لیتی ہوں اور جو شاپرز وغیرہ ہوتے ہیں سارے ان پر باہر سے جو ہے وہ سپری کر لیتی ہوں جیسے یہ سالٹ وغیرہ کا یہ سارے باکسز جو ہیں جو گتے کے ہوتے ہیں ان سب کے اور جو شیٹ والے جو یہ پیکنگ ہوتی ہے جیسے یہ ٹیشو کے اوپر ہے تو ان سب کے اوپر نا میں ایک تفہہ سپری کر کے تو جلدی سے پھر کپڑے کے ساتھ ساف کر لیتی ہوں یا پھر جو جیسے پلاسٹک والی جو چیز ہوتی ہے اس کو جلدی جلدی سے پھر تقریباً بیس سیکنڈ کے بعد میں سپری کر کر کے رکھ دیتی ہوں بیس سیکنڈ کے بعد پھر دھو لیتی ہوں اور جو کھانے بینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کو میں لیتی ہوں سرکہ اور سرکے کے اندر پانی ڈال کے کافی سارا مطب تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکہ لے کے اس میں پانی ڈال کے اور ساتھ میں سالٹ بھی ڈال دیتی ہوں اور لیمن بھی ڈال دیتی ہوں نچوڑ کے تو پھر اس میں وہ سبزیاں اور ساری جو سارے فروٹس ویجیٹیبلز جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہمیں جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ملا ہے یہ دیکھیں آپ چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ مہران والے جو ہے وہ کیچپ لیا ہے کیونکہ شیزان والا ہی تھا بہت ساری جو ہے وہ جگہوں پہ شیزان والا ہی سارا انہوں نے دیکھا ہے کہ دوسرا کوئی مجھے مل جائے تو لیکن شیزان والا ہی کیچپ تو پھر انہوں نے مہران والا لے لیے ویسے ہم شنگریلا وغیرہ اور یہ چیزیں لیتے ہیں یہ لیتے ہوتے ہیں اس برینڈ کے اور یہ والا میں نے ہیئر کلر لیا ہے تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ براؤن براؤن کلر ہے دیکھتے ہیں کر کے دکھاؤں گی پھر آپ کو کہ کیسا کلر آتا ہے انشاءاللہ تو یہ مجھے تقریباً اولیویا بڑا اچھا میں نے گارنئر کا لینا تھا لیکن گارنئر میں جو ہے وہ یہ والا کلر مجھے نہیں مل رہا تھا تو پھر میں نے اولیویا میں جو ہے وہ جوز کا لیا اور یہ چکن پاورڈر ایکس وغیرہ کچھ تھوڑا بہت فروٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے آ گئی ہیں اور یہ فالسے جو ہے وہ آئے وے تھے میرے ہزبنٹ تو نہیں کھاتے لیکن مجھے جو ہے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ پھر میرے لیے خاص طور پر فالسے لے آئے اور میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹرائے کریں لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد جب ہم نے کھانے لگے نا تو میں نے ان کو بولا کہ تھوڑا سا لیں چکھیں تو صحیح لیکن ان کو نہیں جو چیز نہیں کھاتے تو پھر نہیں کھاتے وہ پھر زبردستی بھی نہیں کھاتے زبردستی کرو تو بھی نہیں کھاتے تو یہاں پہ بس یہ ہو گئی تھی ہماری گراسری اور یہ کپڑے وغیرہ جو ہے یہ میں نے تیہ کر لیے تھے یہ اس دن میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں اتار رہی تھی سٹینڈ سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن بھی مجھ میں حمد نہیں تھی بلکل کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کچن میں کام تو بلکل ہو ہی نہیں سکتا ذرا تھوڑی سی دیر بھی میں کھڑی ہو جاتی ہوں تو اتنا پسینہ آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی گرمی جو ہے وہ کراچی میں بہت گرمی ہے اور فلک والے رائس آئے ہیں اس طفح اور ساتھ میں ہی آٹا جو ہے وہ ختم ہوا تھا تو بس آٹا لے لیا ہے اور یہاں پہ اب میں ریفل کر رہی ہوں گرم مسالہ جو ہے وہ جو کہ ختم ہونے والا تھا تو پھر میں نے منگ پا لیا اس مہینے کا تو ابھی بس اس کو ریفل کر رہی ہوں ویسے گرم مسالہ جو ہے اگر گھر پہ بنائیں تو بہت ہی زبردست قسم کا بنتا ہے لیکن یہ جو اچھا گرم مسالہ نا یہاں پہ مجھے جو خوشبو پاکستان میں گرم مسالے کی ہوتی ہے نا وہ باہر مجھے نہیں جو ہے وہ کبھی بھی مجھے ایسے نہیں لگا کے اچھا گرم مسالہ ہے باہر مطلب ہم رہتے تھے دبائی میں رہتے تھے تو وہاں پہ جتنی بار بھی میں گرم مسالہ لیتی تھی وہ خوشبو جو مجھے پاکستان میں گرم مسالے کی آتی ہے وہ وہاں پہ ان کے گرم مسالے میں بتا نہیں وہ خوشبو نہیں ہوتی تھی تو میں یہاں سے ہی سپیشلی جب میری کوئی دوست وغیرہ یا میرا کوئی جاننے والا جو ہے پاکستان آتا تھا تو پھر میں ان سے گرم مسالہ جو ہے وہ منگوالیا کرتی تھی پاکستان سے تو بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ گرم مسالہ ہوتا ہے یہاں پہ اور اب ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے رکھ دی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اور اس کو میں ایک دفعہ سپریے کر لوں گی احتیاطا جو ہے وہ بس سپریے کر لوں گی تو کیونکہ ڈر سا جو ہے وہ رہتا ہی ہے آج کل کرونا کا جو ہے وہ خوف ذہن پہ اتنا سوار ہوا ہے کہ بس وہ ایک رہتا ہی ہے خوف نا وہ نہیں جاتا مطلب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو دس دفعہ دھوئیں پھر اس سپریے کرتے ہیں پھر سپریے کرنے کے بعد اس کو دھوتے ہیں اور پھر ہاتھ بھی اچھی طریقے سے باہر سے آئیں تو سارے کپڑوں پہ بھی سپریے کرتے ہیں اور کپڑے فوراں پھر جا کے چینج کرتے ہیں جوتوں پہ بھی سارا سپریے کرتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے نجات عطا فرمائے آمین سم آمین اور یہاں پر جو ہے وہ دوپیر کا کھانا سوچ رہی تھی کیا بناوں تو کیونکہ کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ کو پتہ گروسٹی آتی ہے تو اس کو پھر جگہ پہ رکھنا اور ڈسنفیکٹ کرنا آج کل تو ویسی بھی بڑا ہوا کام ہے تو وہ کافی جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر مجھے کھانا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا تھا دوپہر کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بناوں پھر میرے ہزبنڈ نے کہا کہ میں ابھی جو بریڈ لے کے آیا ہوں نا تو وہ کباب بنے وے رکھے ہیں تو کباب جو ہے وہ نکال کے تو وہ سینڈوچ بنا کے وہ کھا لیتے ہیں تو بس اچھا سا آئیڈیا تھا اور فٹا فٹ جو ہے میں نے بریڈ نکالا اور پھر فورا ہی جو ہے اس طریقے سے کباب جو ہے وہ اندر لگا کے پھر میں بریڈ کو جو ہے وہ گرم کر لیتی ہوں ایگ بھی میں ایک آمیلیٹ بنا لیتی دو ایگز کا آمیلیٹ جو ہے وہ بنا لیا تھا میں نے اور اب بریڈس کو پھنے میں نے گرم کی ہے تھوڑا سا آئل لگا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سائٹ پر میں نے ماہلیز لگا ہی ہے اور ایک سائٹ پر کیچپ لگایا ہے تو اب ایک کو جو ہے وہ ایگ کو تھوڑا تھوڑا اس طرح توڑ کے تو رکھ دوں گی اور سات میں ہی جو ہے وہ میں ہی یہ جو کباب ہے وہ اس کو دوسری سائٹ پہ دوسرے بریڈ پہ جو ہے وہ اسطح پھیلا کے رکھ دوں گی تو اس میں میں ٹومیٹو نہیں ڈال رہی کیونکہ یہ میں اشار کو دوں گی تو اشار ٹومیٹو والا تو بالکل بھی نہیں کھائے گی اگر اس نے کھانا ہوا تو ایسے تو شاید وہ کھا لے لیکن ٹومیٹو والا جو ہے وہ بالکل نہیں کھاتی تو کوشش کروں گی اللہ کرے کہ اشار کھا لے کیونکہ اشار جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے آپ سب نے کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے کہ بہت زیادہ اشار جو ہے وہ ویک ہو گئی ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے تو ابھی اس کو صحیح سے دیکھا ہی نہیں ہے بس تھوڑا سا دیکھا ہے اور میں تو اس کو رات دن جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں اتنی کمزور ہو گئی اور مجھ اتنی تینشن ہے اس چیز کی بڑی پریشانی ہے مجھ اس چیز کی کہ میری بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ آکے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن اس دفعہ یہاں پہ رہنا ہے تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیا کیا کروں کہ وہ اس کی ہیلس جو ہے وہ پہلے کی طرح ہو جائے لیکن سمجھ نہیں آ رہی انشاءاللہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے یہیں بہریہ ٹاؤن کے ہسپٹل میں ہی لے کے جائیں گے باہر تو ہم نہیں جا سکتے دور ہے بہت زیادہ اور گرمی بھی ہے تو یہ بہریہ ٹاؤن کا بہت زبردست ہسپٹل ہے اور ڈاکٹرز بھی بہت زبردست ہیں تو انشاءاللہ یہیں سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ تعالی بہتر کرے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بڑی مشکل سے میرے اسمنٹ کو جو ہے وہ آج عام ملا اور پھر آج یہ جو ہے وہ لے کے ہے کیونکہ ایک دفعہ پہلے لے کے آئے تھے تو وہ عام صحیح نہیں تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جب بھی گئے ہیں تو ان کو نہیں ملا ان کو کبھی بھی نہیں ملا اور ہمیں فروٹ وغیرہ اگر جیسے مرحبہ اور بلال سے نہ ملے تو پھر باہر جانا پڑتا ہے عثمانیہ اور عثمانیہ میں جانا جو ہے وہ پھر ہم آوائیڈ کرتے ہیں زیادہ نہیں جاتے باہر اور بس یہیں تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ